السلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں شاہستہ یوسف اور میں ہوں یاسر رشید ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ کراچی میں سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کو ان کی رہائشگاہ سے حراست ملے لیا گیا ہے فیصل رضا عبدی کے گھر سے اسلحہ بھی ملا ہے انہیں نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کے ایکسپریس نیوز کے نمائندے واسک محمد سے واسک حکام کیا کہتے ہیں اسی واسک محمد سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کراچی میں سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کو ان کی رہاشگاہ سے حراست ملے لیا گیا ہے فیصل رضا عبدی کے گھر سے اسلحہ بھی ملا ہے انہیں نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے سابق رہنماء جنہیں تفتیش کے لیے نامالو مقام پر منتقل کیا گیا ہے پولس اور رینجرز کی مشترکہ کا روائی تھی سابق سینیٹر کے گھر سے اسلحہ بھی ملا ہے فیصل رضا عبدی کو نامالو مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو سابق سینیٹر فیصل رضا عبدی کو گزشتہ رات حراست ملے لیا گیا اسی حوالے سے مزید جانے کے ایکسپریس نیوز کے نمائندے واسک محمد سے واسک معلوم ہو سکا کہ فیصل رضا عبدی کو کیوں گرفتار کیا گیا جو جمعے کے دن شہر کے اندر ٹارگٹ سکلنگ ہوئی تھی جس میں چھے افراد جانبھا ہوئی تھی اور جس میں شہر میں ایک دم حافظ تفیل گئی تھی اس کے بعد جو ہے رینجرز نے جو ہے گزشتہ راج افکل راہ ہفتہ اپنا ہفتہ جمعے اور ہفتہ کی دردانائش جو ہے سیلسل رضا عبدی جو پاکستان پیپر پارٹی کے سینیٹر دردائے چکے اور ان کی گھر پر چھپا مارا تھا نیو رضیان میں جہاں پہ ان کو پکننے کے بعد نامال مقام میں منتلک کر دیا گیا درائے کا کہنا یہ کہ فیصل رضا عبدی گھر سے اسٹا ہی برامت ہوا پر ان کے اہلے خانہ کہنا یہ کہ فیصل رضا عبدی اپنی سیکرورٹی کے لیے اپنے گھر میں جو ہے لیٹسلنسی آفتہ اسٹا رکھتے تھے اور ان کو کیوں لے گے گیا کیا وجہ یہ اپی طرح بات سامنے کے لیے شاملے تفتیش کیا گیا رینجرز نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی یہ بہت شکریہ واسک محمد اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی